ویورز آپ کو چینل میں حشامدید کہتے ہیں امیر ہے آپ حیریت سے ہوں گے آج ہم باڈی پاسچر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے اگر ہم اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں ایک پہن پر کھڑے رہنے سے جسم میں کیا حیران کن تبدیلی آتی ہے جان کر آپ رزانہ یہ عمل کریں گے آج کال کی اکثر نوجوان جوڑوں کے درد میں مبتلا نظر آتے ہیں اور کم عمر میں ہی مختلف عدویات کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہونے کا حدشہ بڑھ جاتا ہے لیکن کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پہن پر کھڑے رہنے سے آپ کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں جسمانی وردش کے ماہرین کی تحقیق کے دوران یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے حیرت انگیز سائنسی فائد ہیں آج ہم آپ کو جوڑوں کی مضبوطی کے لیے ماہرین کی ایک تجویز بتاتے ہیں دن میں دس سے پندرہ منٹ ایک پاؤں پر کھڑے ہوں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاز کے پر کی طرح پھلا لیں اب آنکھوں کو بند کر کے ہر بیس سیکنڈ بعد پاؤں کو تبدیل کرتے رہیں اس طریقے سے نہ صرف آپ کے جسم کے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کا جسم بھی متوازن ہو جائے گا نوٹ امریکہ کے فٹنس سینٹر کے ماہر جسمانی ورزش والکر کے مطابق ایک پاؤں پر کھڑے ہونے میں دشواری ہو تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لیں اس طرح آپ کا توازن برقرار رہے گا اور آپ گریں گے نہیں پھر جب توازن برقرار ہو جائے تو دوبارہ ہاتھ پھلائیں اور وہی طریقہ کار شروع کریں